سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیپرا میں اردو سرکاری زبان کے طور پر متعارف نہیں ہو سکی سپریم کورٹ نے آٹھ سپتمبر دوہزار پندرہ کو اپنے فیصلے میں تمام سرکاری نیم سرکاری ریگولیٹری اداروں کو اردو اپنانے کا حکم دیا تھا جانتے ہیں اویس قیانی سے اپنی ناظرین کو بتاتے چلے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیپرا اور اردو سرکاری زبان کے طور پر متعارف نہیں ہو سکی سپریم کورٹ نے آٹھ ستمبر 2015 کو اپنے فیصلے میں تمام سرکاری نیم سرکاری ریگولیٹری اداروں کو اردو اپنانے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیپرا میں اردو سرکاری زبان کے طور پر متعارف نہیں ہو سکی سپریم کورٹ کے فیصلے کے باوجود نیپرا میں اردو سرکاری زبان کے طور پر متعارف نہ ہو سکی بات کریں گے اویس کی آنی سے اب اس بتائیے گا کیا وجہ ہے حکم کے باوجود مطارف نہیں کروایا گیا اردو زبان کو دیکھیں جی سپریم کورٹ نے آٹھ ستمبر دوہزار پندرہ کو جو اپنا فیستہ جو سنیا تھا اس نے تمام سرکاری نیم سرکاری ریگولیٹری اداروں کو سپیشلی ہدایت جاری کی گئی تھی ان کے تمام ان کے جو سرکاری جو اوفیشل جو ان کے جتنے بھی جو نیڈکیشن ہوں گے اور تمام جو ان کی جو ویب سائٹ ہے اور تمام جو چیزیں ہیں جو کہ جہاں پر اوفیشل لینگویج جو یوز کی جاری تھی انگلیش اس کو ضروری طور پر جو ہے ہر صورت اردو میں کنورٹ کیا جانا تھا لیکن نیپرا نے ان تمام فیستہ جو انگریزی میں تحریر ہوتے ہیں وہ تمام مسلسل ابھی ایز ایٹیز ہو رہے ہیں کوئی نوٹیس اگر ان کا ہو وہ انگریزی زبان میں ہی جاری ہوتا ہے اور نیپرا کی جو اردو ویب سائٹ بھی جو تھی وہ کہیں ماہ سے اپ ڈیٹ نہیں ہو سکی نیپرا کی ویب سائٹ میں اگر اردو کا بٹن دبانے پر اگر آپ کو چھے ماہ پہلے جو ہے وہ چیزیں ملیں گی کوئی اپ ڈیٹ نہیں ہوتی انگریزی میں سٹیٹ آف انڈسٹری جو ریپورٹ ہے دوہزار پندرہ وہ موجود ہے لیکن جو اردو ویب سائٹ کے بات کرے ہیں ان کے اردو میں جائیں تو وہاں پر ابھی تک دوہزار چودہ کی جو سٹیٹ آف انڈسٹری ریپورٹ ہے اس طرح جو ہے نیپرا کی ابھی تک جو ہے افیشل جو لینگویج ہے وہ اردو نہیں ہو سکی جو کہ سپریم کورٹ کی جو آرڈر سے ان کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور نیپرا کی ترجمان سے جب ہم نے بات کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ اردو کی کوئی اتنی خاص ضرورت نہیں ہے شکریہ ویس کے آنے